بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین حضرت خیضر علیہ السلام وہ بزرگ ہزتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور خاص بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حیات دیمی عطا کی آپ قیامت تک زندہ رہیں گے آپ کو صور پھوکے جانے تک کی طویل زندگی عطا کی گئی ہے صور پھوکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ آپ بھی فنا ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے جب تک قیامت قیم نہیں ہوتی آپ زدہ رہیں گے آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور آپ کا زمانہ ذلکرنین بادشاہ کا زمانہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں ہے آپ حضرت ذلکرنین کے خال ازاد بھائی ہیں آپ کو حیات دیمی کیسے عطا کی گئی یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ آپ کیسے ذلکرنین کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلے آپ تو چشم حیات پر پہنچ گئے اور آپ نے آب حیات بھی پی لیا جس سے آپ کو دیمی زندگی عطا ہوئی لیکن حضرت ذلکرنین آب حیات نہ پی سکے اور وہ اس سے محروم رہ گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت خیدر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا کرتے ہیں زندہ لوگوں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ان سے ملتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صورت بدلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اب تک کتنے اولیاء اللہ سے اور اللہ کے نیک لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں اور آپ کیسے مختلف شکلیں بدل بدل کے ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں یہ بڑی ایمان افروز ویڈیو ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین احادیث مبارکہ میں قرب قیامت میں دجال کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا لیکن وہ شخص زندہ ہو کر پھر بھی دجال کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آئے گا دجال اس شخص کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ شخص حضرت خیضر علیہ السلام ہوں گے ناظرین انبیاء کرام میں سے چار انبیاء کرام ایسے ہیں جو کہ زندہ ہیں جن میں عیسی علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں پر جبکہ خیضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں حضرت خیضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ خیضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہر سال حج کے دنوں میں جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ حج میں سر موڑتے ہیں اور یہ کہہ کر باہم رخصت ہو جاتے ہیں کہ بسم اللہ ماشاءاللہ خیزر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ یہی پانی ان کو سال بھر کے لئے کافی ہو جاتا ہے ان متبرک مقامات پر وہ اکثر موجود رہتے ہیں رمضان المبارک اکثر بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور جس جگہ حکم ہوتا ہے وہاں پہنچ کر لوگوں کی دستگیری اور مدد کرتے ہیں عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض مقبول لوگوں کو ہی نظر آتے ہیں جنگل سمندر اور دریا پر ہر زمانے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہری زمانے سے اس وقت تک حضرت خیزر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقاتوں کے بے شمار واقعات ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کاندوں پر بڑے بڑے بال تھے اور وہ دروازے کی بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے ہاں ہر مسئیبت پر صبر ہے اور اس صبر کا ایک عجر ہے اور حلاق کر دینے والی چیز کا بدلہ ہے اس لئے اللہ سے ہی امید رکھو اور مسئیبت زدہ وہ ہے جو صواب سے محروم رہے اور پھر اس کے بعد سلام کر کے وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ تو لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ یہ حضرت خیزر تھے ہماری تازیت کے لئے آئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ہاں یہ حضرت خیزر ہی تھے عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لئے دعا کرے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر لوگوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہوزاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا تو یہ خیزر علیہ السلام تھے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے حالات میں یہ مروی ہے کہ وہ ایک جنازہ پر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے ہم کو بھی شریک ہونے دیجئے نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خیزر علیہ السلام تھے حضرت ربا بن عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ہے جو کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جا رہا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا تھا میں نے کہا ہاں دیکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آگئے یہ ہمارے بھائی خیزر علیہ السلام تھے انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے آپ نے حکومت کی حضرت عبرہیم بن عدم کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے سین میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھے سلام کیا وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ میں تمہارا بھائی خیزر ہوں اور پھر مجھے ایک ایسا عمل بتایا کہ اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین سے ایک بڑا شخص باتیں کر رہا تھا جب وہ بڑا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلالاؤ میں نے بہت تلاج کیا مگر وہ نہ ملے تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ خیزر علیہ السلام تھے ان کے بعد تابعین اور تبہ تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خیزر علیہ السلام سے ملقات ہوئی ابراہیم بن ادم بشرحافی معروف کرخی سری سکتی جنید بغدادی ابراہیم خواس اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جنہیں حضرت خیزر علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت شیخ اکبر مہجدین ابن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیزر علیہ السلام سے اشبیلہ میں ملقات کی کہ انہوں نے مجھے کچھ نزیتیں بھی کی اسی طرح تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا جوبہ لے کر ایک عشائی حکیم کے پاس علاج کیلئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت امدہ لباس پہنے ہوئے ان کے جسم مبارک سے نہایت ہی پاکیزہ اور امدہ خوشبو آ رہی تھی انہوں نے فرمایا کہ کہاں جاتے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ابن سماک کا جوبہ دکھانے کے لئے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ اللہ کے ولی کے لئے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو اس جوبہ کو پھینکو واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر فلاں آیت مبارکہ پڑھیں یہ فرما کر وہ بزرگ تو غیب ہو گئے ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر وہ کلمات پڑھے تو فوراں درد سے آرام آ گیا ابن سماک نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھے وہ حضرت خیضر علیہ السلام تھے کتاب دربیت الاشاق میں حضرت قطب الاختاب شاہ سید محمد زوقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ حضرت خیضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور زندہ کیوں نہ مانے جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں بعض اوقات تو حضرت خیضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو ذکر و اذکار کی تعلیم بھی دیتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائے حال میں حضرت خیضر علیہ السلام سے تربیت بھی حاصل کی حضور غوث عظم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ایک سال کامل اسی جگہ تعمیل تعلیم میں مشغول رہا اللہ تعالی کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا اثر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے موں کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا میں نے ایک سال کامل اسی سیب سے افتار کیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی حضرت خیضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افتار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی سے بہر آؤ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے وہ سب تسلیم کرنا ان نصیتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو گیا جو ایک بڑا کمبل اڑے ہوئے تھے اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا میں نے ارض کیا کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے افتاری کے بعد ایسے ہی آپ کے ساتھ آ گیا ہوں تو اس پر فقیر نے اپنا بڑا کمبل میری سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھنچوں میری کیا مجال ہے کہ نہ مانوں اور ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو خود کو دریا کے کنارے پر پایا اور فقیر غیب تھا بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا اس کے حضور گریہ زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان پیدا کر اچانک دیکھا کہ ایک کمبل اڑے ہوئے وہی شخص میری طرف واپس آ رہے ہیں اور فرمایا کہ اے لڑکے تُو کیوں پریشان ہے میں تو تجھے یہاں عمر ربی سے لائے ہوں تاکہ تُو مشہدہِ قدرتِ الٰہی کرے نیز جہاد بن نفس اور تعلیم و ہدایت میں ترقی کرے اسی طرح یہاں قدرتِ خداوندی سے تیری ملاقات شاہِ بحر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا اس کے بعد تُو جس جگہ جانا چاہے گا آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فوراں اس جگہ پہنچ جاؤ گے جو کہ حضرتِ خیضر علیہ السلام تھے اب جیسے ہی ان بزرگ حضرتِ خیضر علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا ہوئی ہوا دوسرے روز دریا میں جیسے کسی بڑے توفان کا شور ہوا شاہِ بحر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا فریض رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آداب بجال آیا بابا صاحب نے اسے عمال و اشگال کی تلقین کی ذکر و اذکار بتائے پھر بابا صاحب نے چند دن وہاں قیام کیا اس کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت پیان فرمائی کہ ایک دن میں حضرت خاجہ قطب و دین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرنے گیا جب دروازہ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ نے آ کر میرے ساتھ مسافہ کیا اور پھر میرے سامنے ہوا میں اڑ گئے میں انہیں دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے غیب ہو گئے وہیں شہر کے قاضی نے یہ حکایت پیان کی کہ ایک دن میں حضور شیخ محبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قاضی شہر اس وقت خیضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں جس جگہ پر تم بیٹھے ہو وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے تھے ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ ایک خرقہ پوش درویش حضرت اکدس شیخ محبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور مصطافہ کیا حضرت اکدس رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ انہیں کچھ دیا جائے چنانچہ آپ نے اپنے ایک خادم کو بلائیا اور اسے کوئی چیز لانے کا حکم دیا ہی تھا کہ وہ درویش نظروں سے غیب ہو گیا ہے حضرت سید بندہ نواز گیسوے دراز سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک طالب علم تھا جو ہر جمعیرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہو جاتا تھا جب استاد نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ہر جمعیرات کے دن حضرت خیزر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے استاد نے کہا کہ کیا میری بھی حضرت خاجہ خیزر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے تو شگرد نے کہا کہ جا کر عرض کروں گا شاید وہ قبول کر لیں جمعیرات کو جب شگرد کی ملاقات حضرت خاجہ خیزر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت اجزو انکساری سے حضرت خاجہ خیزر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا کہ چھے ماہ کے اندر اندر آپ کے استاد سے ملاقات کروں گا اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے اور حضرت خاجہ خیزر علیہ السلام کس صورت میں ان سے ملاقات کرتے ہیں ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو چیتھڑے پینے ہوئے تھا اور کپڑوں پر کہیں کہیں غلازت بھی لگی ہوئی تھی لاتھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کی ہوئے اس قدر خراب حال میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی بلکہ اسے دیکھ کر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ لیکن وہ آگے ہی آتا چلا گیا وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا قریب پہنچ کر درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک کوزہ چاہیے تو استاد نے کہا کہ اسے کوزہ پانی کا بھر کر دے دو جو ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں پانی کا مٹی کا وہ کوزہ پکڑایا تو اس نے نیچے گرا دیا کوزہ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کی کتابیں اور سارے کاغذ جو طولب آ کے تھے وہ بھی گیلے ہو گئے سب لوگ درویش پر برس پڑے اس کی بڑی بیزتی کی جب اس واقعہ کو چھے ماہ گزر گئے تو استاد نے ایک دن طالب علم سے کہا کہ وہ چھے ماہ کی میاد تو گزر چکی ہے لیکن خاجہ خیضر علیہ السلام نہیں آئے طالب علم نے کہا کہ وہ تو آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی جو ایک روز پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب کیا تھا جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا جسے طالب علموں کی کتابیں بھیگ گئیں اور سب نے ان کو پورا بھلا کہا وہ درویش اور بزرگ خیضر علیہ السلام ہی تھے ناظرین فائد الفائد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات شریف پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے آپ کے مرید امیر حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے اس کتاب کی بتیسویں مجلس میں گئی ہے کہ ایک بزرگ کامل تھے ایک مرتبہ انہوں نے پانی پر مسلح بچھا کر یہ دعا مانگی کہ الہی خیضر علیہ السلام نے ارتقاب گناہ کبیرہ کیا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اسی وقت حضرت خیضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ خیضر نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے توبہ کرے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فلان جنگل میں ایک درخت لگایا ہے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اس سے آپ کو آرام ملتا ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ درخت آپ نے خالصتا اللہ کے لئے لگایا ہے حضرت خیضر علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی اور فلف اور توبہ کی اس کے بعد اس بزرگ نے ترک دنیا کے مانی بیان فرمائے اور مثال دی کہ تارے کے دنیا کو اس طرح رہنا چاہئے جس طرح میں رہتا ہوں خیضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کس حال میں رہتے ہیں جواب دیا کہ اگر تمام دنیا مجھے بخش دیں اور اس کا حساب نہ لینے کا وعدہ کریں اور یہ بھی کہیں کہ اگر تم اس کو قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزک میں ڈال دی جائے گا تو میں دوزک کو قبول کرلوں گا دنیا کو قبول نہیں کروں گا کیونکہ دنیا مقذوبہ خدا ہے اور جس چیز پر اللہ کا غضب ہو اللہ اس کو دوست نہ رکھتا ہو اس چیز سے تو دوزکی بہتر ہے اسی کتاب فوائد الفواد کی پانچویں مجلس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے شیخ علیہ السلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں نے عوام الناس کی زبانی سنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر یا رب کہتے ہیں تو اس کے جواب میں لبے کا یا عبدی سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خیر پھر شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ حضرت خیضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں عامد و رفت رکھتے ہیں یعنی آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ خیر پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردانِ غیب آپ کے پاس آتے جاتے ہیں آپ نے اس کا انکار فرمایا اور اشاد فرمایا کہ تم بھی تو عبدال ہو فوائد الفواد کی اسی پانچویں منزل میں خاجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ ابتدائے حال میں ایک مقام پر پہنچے وہاں ایک مسجد تھی اور اس میں ایک بلند منارہ تھا جس کو ہفت منارہ کہتے تھے اور مشہور تھا کہ جو شخص اس منارے پر چڑھ کر کوئی دعا پڑھے اور واپس اتر کر اس مسجد میں دوگانہ نماز ادا کرے تو حضرت خیضر علیہ اسلام سے ملاقات ہو جاتی ہے الگرز حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بھی حضرت خیضر علیہ اسلام سے ملاقات کا استیعاق ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی کسی شب آپ اس مسجد میں تشریف لے گئے مسجد میں دو رکعت نفل ادا کیے اور منارے پر چڑھ کر دعا پڑھی تھوڑی دیر وہیں ٹھہرے رہے انتظار کیا مگر کسی کو نہیں دیکھا لاچار واپس آنے کا جب ارادہ کیا تو نکلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم خیضر علیہ السلام سے مل کر کیا کروگے وہ بھی تو تمہاری طرح ایک سرگردان شخص ہے اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم دنیا کے طلبگار ہو حضرت خجہ قدب و دین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں میں بالکل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں اور نہ دنیا چاہتا ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پر کوئی کرز تو نہیں ہے جو آپ نے ادا کرنا ہو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی کرز نہیں ہے یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ پھر خیضر سے مل کر کیا کروگے اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ خود خیضر ان سے ملنے بارہ مرتبہ گئے مگر ان کی ذکر اللہ میں مہویت اور مشغولیت کی وجہ سے باریابی نصیب نہیں ہوئی یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص پاکیزہ لباس نورانی چہرہ ہمارے درمیان آیا وہ پہلا بڑھا شخص جو کہ حضرت قطب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا وہ بڑے عدب اور تعظیم سے ان دوسرے بزرگ کے پاس گیا اور وہ دونوں بزرگ مل کر آپ کے پاس آئے پہلے شخص نے حضرت خاجہ قطب الدین حاجت ہے اور نہ اس نے کوئی کرز ادا کرنا ہے صرف آپ کی ملاقات کی عرضو رکھتا ہے اسی اثناء میں آزان ہو گئی ہر طرف سے درویش اور صوفی آنے لگے اور اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد نماز کے لئے اکامت ہوئی امام نے نماز پڑھا کر تراوی بھی پڑھائی کیونکہ رمضان شریف کے دن تھے اور بیس رکعت میں بارہ سپارے پڑھے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں گزرا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھے جاتے تو اور بھی اچھا ہوتا خیر نماز ختم ہو گئی اور تمام نمازی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے اسی مقام پر چلے گئے جہاں پر آپ رہ رہے تھے دوسری رات آپ جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں گئے وہاں ساری رات بیٹھے رہے مگر ان بزرگ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا حضرت مادو لال حسین قادری رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آپ کے پیر و مرشد حضرت پیلول رحمت اللہ علیہ نے حضرت حافظ ابو بکر سے فرمایا کہ نماز تراوی میں امامت حسین یعنی حضرت مادو لال حسین قادری رحمت اللہ علیہ کرے گا اور قرآن سنائے گا چنانچہ اول رمضان سے چھے رمضان المبارک تک حضرت مادو لال حسین نے کچھ سپارے نماز میں سنائے اور ساتھویں روز اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور جو قرآن مجید مجھے یاد تھا میں سنا چکا اب آگے کے لئے کیا حکم ہے آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ تُو نے اب تک پڑھا ہوا سنایا ہے کوئی عجیب بات اب تو نہیں ہے اب تجھے لازم ہے کہ بعد وضو نماز ادا کر اور پھر قرآن مجید پڑھتا ہوا دریا تک جا اور ہمارے لئے دریا سے پانی لے کر آ لیکن جب کوزہ بھر چکے گا تو وہاں تجھے ایک شخص سبز کپڑوں میں ملے گا جو کچھ وہ تجھ سے کہے اس کی بات ماننا انہوں نے ویسا ہی کیا جب پانی بھر کے روانہ ہوئے تو ایک سبز کپڑوں میں حضرت مادولال حسین نے کوزے سے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا انہوں نے اس میں سے کچھ پانی حضرت مادولال حسین کے موں میں ڈالا اور پھر انہیں واپس بیئی دیا اور کہا کہ اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا جب حضرت مادولال حسین رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھے وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے مگر اس راز کو مخفی رکھنا اس کے بعد کہا کہ اب رات کو امامت کرنا اور قرآن مجید پڑھنا الگرز ستائیسویں رمضان المبارک کو حضرت مادولال حسین نے قرآن ختم کر لیا اور بغیر پڑے ہوئے کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سنایا یہ حضرت خیزر علیہ السلام کی بہت بڑی قرامت ہے کتاب نور السدور فی شرح القبور میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی اس وقت وہاں موجود تھی اسی اثناب میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں سبز تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تیری آنکھیں پیدیشی طور پر سبز ہیں یا بیماری سے ہوئی ہیں اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہا نہیں جب اس نے اپنا نام و پتر بتایا تو سب لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تم پر یہ کیا واقعہ گزرا اس نے بیان کیا کہ میں اپنا کل مال و اسباب کشتی میں بھر کر تجارت کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوا راستے میں سخت طفان آیا کشتی ٹوٹ کر ڈوب گئی میں تختے پر بیٹھ گیا دریہ کے کنارے کنارے چلتا رہا ایک جنگل میں پہنچا چار مہینے تک جنگل میں گھومتا رہا پھیرتا رہا درختوں کے پتے اور گھاس کھاتا رہا ایک دن میں نے خیال کیا کہ کسی ایک طرف کا راستہ اختیار کروں وہاں چلوں تاکہ کوئی آبادی نظر آئے چنانچہ میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا راستے میں ایک مکان خوبصورت آلی شان دیکھا دروازہ کھول کر اس کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے چبوترے بنے ہوئے ہیں اور ہر چبوترے پر موتیوں کا بنا ہوا ایک صندوق رکھا ہے ان صندوقوں پر تالے لگے ہیں اور ان تالوں کی چابیاں انہی کے اندر ہیں میں نے ایک صندوق کو کھولا اس کے اندر سے نہایت ہی امدہ خوشبو نکلی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی حریر کا خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے وہاں پہ لیٹے ہیں میں نے اس آدمی کو آواز دی اسے بلائیا لیکن وہ نہیں بولا پتہ چلا کہ وہ مردہ تھا پھر میں نے صندوق کو بند کیا اور مکان سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا اور چل پڑا راستے میں میری ملاقات دو سواروں سے ہوئی وہ ایسے خوبصورت سوار تھے کہ میں نے اس سے پہلے زمین پر ایسے خوبصورت کبھی نہیں دیکھے تھے ان کے گھوڑوں کی پیشانی اور پیر سفید تھے سواروں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہی ہو میں نے اپنا پورا واقعہ کہ کیسے میری کشتی ڈوبی اور میں بچ گیا ان کو سنایا تو میرا حال سن کر وہ کہنے لگے کہ آگے چلے جاؤ وہاں ایک باغ آئے گا وہاں تمہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہوا ملے گا اس سے اپنا حال بیان کرنا وہ تم کو راستہ بدلا دے گا میں آگے بڑھا اس آدمی سے ملاقات ہوئی میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا اس نے میرا واقعہ پوچھا میں نے اپنا پورا حال اس شخص سے بیان کر دیا میں نے اس شخص کو اس مکان میں جانے کا واقعہ بھی سنایا جب اس نے میرے مکان میں جانے کا حال سنا تو کچھ پریشان ہوا اور پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا کہ صندوق بند کر کے دروازہ بند کر دیا تب ان کی پریشانی کچھ کام ہوئی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل اڑتا ہوا آیا اور اس میں سے آواز آئی السلام علیکم یا ولی اللہ ان بزرگوں نے بادل سے کہا کہ تُو کہا جاتا ہے بادل نے کہا کہ فلان شہر کو اسی طرح بادل آتے ان کو سلام کرتے اور وہ اس کا جواب دیتے اور ان سے پوچھتے کہ کہا جاتے ہو یہاں تک کہ ایک بادل نے کہا کہ بسرا جاتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ نیچے اترا وہ بادل زمین پر آ گیا تو فرمایا کہ اس آدمی کو اپنے اوپر سوار کر لو اور اس کے مکان پر صحیح و سالم اسے پہنچا دے بادل پر سوار ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ جس اللہ تعالی نے آپ کو یہ مرتبہ بخشا ہے میں آپ کو اسی اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں کہ بیان کیجئے اور فرمائیے کہ وہ دونوں سوار کون تھے آپ کون ہیں اور وہ مکان کیسا ہے وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ مکان دریا کے شہیدوں کا ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو لوگ بھی دریا میں گرک ہوں ان کی لاشیں نکال لیں اور حریر کے کفن میں لپیٹ کر ان صندوقوں میں رکھیں اور وہ جو دو آپ نے سوار دیکھے تھے وہ دونوں فرشتے ہیں اللہ تعالی کا سلام صبح اور شام لے کر ان شہیدوں تک پہنچاتے ہیں اور میں خیزر ہوں میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ کریم مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ رکھنا چنانچہ میں یہاں پر موجود ہوں پھر اس آدمی نے کہا کہ جب میں بادل پر سوار ہو کر چلا تو اس قدر خوف مجھ پر تاری ہوا کہ میری آنکھیں خوف سے سبت ہو گئیں ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام کو طفان نو کی خبر دی گئی تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جو شخص طفان کے بعد مجھ کو دفن کرے تو اس کی عمر قیامت تک دراز فرمانا حضرت خیضر علیہ السلام نے طفان کے بعد آپ کو دوبارہ دفن کیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور خیضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک دراز کر دی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانے حیات میرے منیر میں مولانا فیض احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ موسمِ گرمہ میں این دوپیر کے وقت بابا غلام فرید میری بیٹھک پر آئے اور کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اسی وقت پیدل رول پنڈی جانے کا حکم دیا ہے میں نے کہا کہ گرمی ہے تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو چلے جانا مگر وہ کہنے لگے کہ ابھی جانے کا حکم ہوا ہے میں نے کہا میں گھوڑا منگواہ دیتا ہوں اس پر چلے جانا مگر وہ نہیں مانے میں نے کرایا دینا چاہا کہ ریل گاڑی پر چلے جانا تو وہ بھی نہیں لیا اور کہنے لگے کہ پیدل جانے کا حکم ہوا ہے چنانچہ میرے اسرار کے باوجود وہ اسی وقت چلے گئے بعد میں جب میری ان سے ملکات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ گرڑا سے ذرا دور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھیتوں میں کھڑا ہو کر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے میں ان کے پاس پہنچ گیا میں نے سلام کیا انہوں نے کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کی مسنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے کچھ عرشار مجھے فرمائے اور کہا کہ ان پر عمل کرنا پھر اچانک غیب ہو گئے معلوم ہوا کہ وہ حضرت خیدر علیہ السلام تھے ایک بزرگ صاحب کرامت فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ممبر کے قریب بیٹھا تھا کہ دو اشخاص تشریف لے ایک تو ہماری طرح تھا اور دوسرے نہایت قوی اور دراز قد تھے ان کے پیشانی ایک ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں ایک چوٹ کا نشان تھا وہ میرے پاس بیٹھ گئے میں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں پہلے بزرگ جو ہماری طرح کے تھے بولے کہ میں خیدر ہوں اور یہ حضرت علیہ السلام ہے میں نے ارض کیا کہ حضرت علیہ السلام کہاں رہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سمندر کے جزیروں میں یعنی خوشکی پر میں نے ارض کیا کیا کھاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہر رات دو روٹیاں ملتی ہیں میں نے ارض کیا کہ آپ آپس میں ملتے بھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہاں جب کوئی ولی اللہ وفات پاتا ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ میں آپس میں ملتے ہیں اور جب حاج کا زمانہ آتا ہے تو ہم حاج کرتے ہیں پھر حاج کے رکن پورے کر کے وہ میرے بال موڑتے ہیں اور میں ان کے بال موڑتا ہوں پھر وہ مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں حضرت قرز بن وبرہ عبدالوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی شام سے آیا اور میرے لئے ایک توفہ لیا اور کہا کہ اے قرض میری جانب سے یہ توفہ قبول کر لو یہ بہترین توفہ ہے میں نے کہا کہ اے بھائی تمہیں یہ توفہ کس نے دیا ہے اس نے کہا کہ یہ مجھے ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ نے دیا ہے میں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ سے تم نے پوچھا نہیں کہ انہیں یہ کس نے دیا ہے اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں سے نکابہ میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا مجھے سلام کیا اور میری دائیں جانب بیٹھ گیا میں نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت وجی اور خوش لباس شخص سے پہلے کبھی نہیں دیکھا بڑی اچھی خوشبو تھی جو اس نے لگائی ہوئی تھی میں نے کہا کہ اے بندہ خدا آپ کون ہیں اور کدھر سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خزر ہوں میں نے کہا کہ کیسے تکلیف فرمائی فرمایا کہ تمہیں سلام کرنے اور ماز اللہ کی وجہ سے آیا ہوں البتہ میرے پاس ایک توفہ ہے جو تمہیں حدیہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ وہ کیا توفہ ہے وہ فرمانے لگے کہ تم تلو و غروب افتاب سے پہلے مصبعات عشر پڑھا کرو اور پھر انہیں بیان فرمایا اور تحقید کی کہ انہیں چھوڑ نہ دینا میں نے کہا کہ مجھے اس کا ثواب بتلائیے فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ان سے دریافت کر لینا وہ خود ہی آپ کو ارشاد فرمائیں گے ابراہیم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خیزر علیہ السلام نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے یعنی ایک عمل ہے جو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خیزر نے سچ کہا ہے اور خیزر جو بات بھی کہیں وہ سچی ہوتی ہے وہ تمام روح زمین کے بڑے عالم ہیں تمام عبدالوں کے رئیس اور اللہ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہیں میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اسے کیا کچھ عطا فرمایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کبیرہ جو اس نے کیے معاف فرما دے گا اس سے غضب اور عذاب اٹھا لے گا اور بائیں جانے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ ایک سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے اور اس عمل کو وہی پڑھے گا جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بنایا ہے اور بدبخت اسے چھوڑ دے گا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات خضر علیہ السلام حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی نصیت کرتے اور فرماتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اسے اس مجلس میں ہمیشہ رہنا چاہیے شیخ محقق عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کئی مرتبہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی محفل میں دیکھا گیا ناظرین کتاب تذکرہ غوثیہ جو حضرت غوث علیہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پر مجتمع ایک کتاب ہے اس میں حضرت کے دوست عبدالصمد خان جو کہ بوبال میں رہتے تھے انہوں نے ایک عجیب حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی دونوں ملک دکن کے اندر ایک راجہ کے فوجی سواروں میں برتی ہو گئے چند روز کے بعد وہ راجہ تو مر گیا اس کے دو بیٹوں نے ریاست و سپاہ آپس میں تقسیم کر لی اتفاق سے دونوں بھائیوں میں جگڑا ہو گیا دونوں طرف کی افواج میں لڑائی ہو گئی ہم دونوں بھائی بھی لڑائی میں سخت زخمی ہو گئے رات کو ہم میدان جنگ میں پڑے تھے کوئی پرسان حال نہیں تھا آدھی رات کے وقت پیاس کی شدت ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برہمن ہاتھ پر اپنا مذہبی نشان لگائے ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور دس پندرہ آدمی ساتھ لیے کورے گھڑے سروں پر تھرے ہوئے زخمیوں کو پانی پیلاتے چلے آتے ہیں مجھ کو ہندووں کے کھانے پینے سے ہمیشہ پرہیز رہا اس لیے میں نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا پندت جی چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے کہ خان صاحب پیاسے کیوں مرتے ہو تھوڑا سا پانی پی لو میں نے کہا کہ پہلے کبھی ہندو کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تو اب مرتے وقت کیوں پیوں بولے کہ خان صاحب تم بڑے زدی ہو کیا اسی کا نام مسلمانی ہے لو پانی پیو ہم تمہارے بھائی کو بھی پانی پیلا آتے ہیں ابھی تمہاری عمر بہت ہے یہ سن کر میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہیں اور عمر کی ان کو کیا خبر میں نے کہا کہ صاحب خیر پانی تو میں پی لوں گا لیکن یہ تو بتلائیے کہ آپ ہیں کون فرمایا کہ میں خیزر ہوں اور یہ لوگ جن کے سر پر پانی کے گھڑے ہیں اب دال ہیں ہم کو حکم ہوا ہے کہ ابھی ان زخمیوں کی عمر زیادہ ہے انہیں پانی پی لاؤ میں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ برہمنوں والا بیش کیوں بدلہ ہوا ہے فرمانے لگے کہ میاں چوپ رہو ماراج کہو ماراج بہت سے ہندو اس وقت میدان میں پڑے ہیں جن کو مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی پینے سے انکار ہے میں نے کہا کہ آپ دوسری ملاقات کا اگر وعدہ کریں تو میں پانی پی لیتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن تم مجھے پہچانو گے نہیں خیر میں نے پانی پیا کچھ کوت آئی وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان پر آیا پھر نوکری چھوڑ چھاڑ کر اپنے وطن کی را لی یہاں آ کر مسجد کی امامت اختیار کی اور بچوں کو پڑھانے لگا کوئی پندرہ بیس برس کے بعد ایک روز ایک شکستہ حال شخص جس کی تلوار کا میان بھی ٹوٹا ہوا تھا مسجد میں آیا اور کہا کہ السلام علیکم میں نے کہا واہ علیکم السلام آپ کیسے تشریف لے کہا بہت دنوں سے تمہاری ملاقات کو دل چاہتا تھا آج سرکاری کام ادھر کا نکل آیا ہم نے کہا چلو خان صاحب سے ملتے چلیں میں نے سوچا کہ میری ان کی جان پہچان تو ہے نہیں شاید روٹی کے لئے باتیں مناتے ہوں میں نے روٹی منگوا کر ان کو کھلا دی جب کھا پی کر چلنے لگے تو فرمایا کہ لو خان صاحب ہم جاتے ہیں پندرہ سولہ برس ہوئے تم سے ملقات ہوئی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ پھر ملیں گے لو آج ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا کل کو نہ کہنا کہ ہم سے وعدہ خلافی ہوئی ہم روٹی کھانے نہیں آئے تھے فقط تمہاری ملقات مقصود تھی میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنے میں وہ السلام علیکم کہہ کر مسجد کے دروازے سے بہر نکل گئے اس وقت مجھے یاد آیا کہ اوہو یہ تو خیزر علیہ السلام تھے میں دوڑا اور ہر گلی کوچے میں لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے اس شکل و صورت کا آدمی دیکھا ہے مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ناظرین اسی طرح ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ کراچی کے جنوب مغرب میں تقریبا ستر سے اسی کلومیٹر دور ساحل سمندر پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضرت خیزر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہ ساتھی ایک روز حمد کر کے وہاں پہنچا بڑی حیبت ناک اور ڈرونی جگہ تھی راستہ نہایت دشوار گزار تھا مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لگن سچی ہو تو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے وہ ساتھی وہاں پہنچ گئے طریقے کے مطابق وضو کے بعد دو رکعت نماز نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب حضرت خیزر علیہ السلام کو بخش دیا اور سمندر کی جانب جا کر دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تیرے اس مقرب بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اچانک بستی کا کوئی شخص جو بروہی یا بلوچی دکھائی دیتا تھا سفید بال اور سر پر رومال لپیٹے عمر ساٹھ سے پیسٹھ سال کے قریب ہوگی نہایت صاف اردو زبان میں سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں یہ تو جنگل ہے آپ شہری آدمی دکھائی دیتے ہیں اور پھر بہت سی باتیں کی تقریباً بیس یا پچیس منٹ میرے ساتھ رہے پھر ایک جانب کو چلے گئے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے بستی کے ایک آدمی سے جو وہیں قریب ہی موجود تھا سلام و دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا اس نے اپنے اردو اور علاقائی ملی جلی زبان میں جواب دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا بزرگ نے اسرار کیا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سمندر کے کنارے چٹانوں پر ایک آدمی میرے ساتھ میوے گفتگو تھا مگر مقامی اس بات کا انکاری تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں تھا جب اس آدمی کا حلیہ بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اس حلیہ کا آدمی ہماری بستی میں اور اتنا صاف اردو بولنے والا تو کوئی نہیں تو یہ بزرگ بڑی حیران ہوئے پھر اچانک دعا کا اور اس مقام کا خیال آیا تو اس مقامی سے اس روایت کے مطابق پوچھا کہ یہاں خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے باپ دادہ سے روایت ضرور ہے مگر بہت ہی کم لوگوں سے حضرت خاجہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے ہو سکتا ہے جس شخص نے آپ سے گفتگو کی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں تو محترم ناظرین یہ حضرت خضر علیہ السلام کی اللہ والوں سے ملاقاتوں کے کچھ واقعات تھے جو کہ ہم نے بیان کیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے برگاہ اقتصمی قبول فرمائے اپنا بہت سا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ